نہیں ہے اس بار پولارڈ اور روسو ان ملتان اب ذمہ داری ہے ساری اور رزوان پہلے دو تین سالوں کی مقابلے میں اس سال ملتان کی ٹیم کافی ادھا کمزور ہے میں پہلے تمہیں کو سکورڈ بتایا ہے تو ہر کیوں ہی دفعہ کی سکورڈ ان کی ادھا کمزور ہے تو چلتے ہیں پہلے سکورڈ کی طرف تو پلٹینم کا نیٹگری کے در ان کے پاس آتے ہیں محمد رزوان افتخار احمد اور ڈیویڈ ویلی پھر ڈائیمنٹ کٹیگری میں ان کے پاس آتے ہیں اسامہ امیر خوشدل شاہ اور ڈیویڈ ملان گولڈ میں کے پاس آتے ہیں عباس افریدی ریزا ہینڈرکس پھر ریکہ ابے کیسے کیسے نام ہے ریکہ ٹوپلے جو بھی یہ جانتے ہوگا تم لوگ شاہد ہیں میں تو نہیں جانتا پھر سلڈر میں آتے ہیں سال اللہ طیب طاہر شاہن آواز دھانی محمد علی اور عثمان خان امرجنگ میں ان کے پاس آتے ہیں فیصل اکرم اور یاسر خان اور سپلیمنٹری میں ان کے پاس آتے ہیں کرس جارڈن اور افتاب ابراہیم آمی طلقہ آخرین کی ٹیم کمزور کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی سارے کین کے جو بیٹسمنٹس تھے وہ اس دفعہ نہیں ہیں شان مسود جو انہیں کو سنبھالتے تھے رزوان کے ساتھ مل کے رزوان آن کا بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے تو وہ انہیں کو سنبھالتے تھے لیکن اس دفعہ وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں میڈل آرڈر کے اندر پولارڈ، ریلی روسو، ٹیم، ڈیویڈ یا تینوں کے تینوں ایسے بیٹسمنٹ تھے جو تینوں میں لکھے جو نا رزوان ملتان کی بیک بون کی طرح تھے لیکن یہ تینوں کی دفعہ نہیں ہیں ان کی جگہ افتخار احمد ہے جن سے امید دیں خوشتل شاہ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ تین جو ان کے بعد کی پلیئر سے وہی دفعہ نہیں ہیں تو ان کی ٹھوڑی بہت کمزور ہے لیکن پھر بھی میرے خیال سانی فائر سکت پہنچ جائے جو کہ ان کی ٹیم اچھی تو ہے تو نہ بتاؤ تم لوگوں کیا لگتا ہے اپنا اوپیر میں جو کمنٹ پر جائے گے ضرور بتانا اور بائی کہ جو دو تین ٹیم میں رہے گی ان کا بھی میں ویڈیو لے کے آجوں گا تو چینل سبسکرائب کرلو لیکن جب ویڈیو آجوں کو پہلے چل جائے بائی